ناظرین ویلکم بیک ان کا تعلق ہو کہ سیاست کے شعبے سے ہے اور سیاست کو ہمارے ہاں کچھ بہت اچھا نہیں سمجھے جاتا لیکن یہاں ایسے سیاستان ضرور موجود ہیں جو اسے اپنا نصولین بنا کے اور سیاست کو عبادت کی طرح سے سرانجام دے رہے ہیں ایسے ہی ایک جماعت جیسے جماعت اسلامی ہے جہاں کہ نہ صرف سیاست کے ساتھ ساتھ خدمت خلق کی جاتی ہے الخدمت ان کی ایک بقیدہ زیلی ادارہ ہے جو کہ ہر قسم کی خدمت خلق کے کاموں کو سرانجام دیتے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزوں میں جو جماعت کا اسٹینس ہمیں نظر آتا ہے وہ کرپشن کے خلاف بدنوانی کے خلاف نظر آتا ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے نظام کو تبدیل کرنے کی بات کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نائب امیر جماعت اسلامی کراچی جناب عسامہ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم خیریت سے ہیں بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں عسامہ رضی صاحب تشریف لائیں ہم شکر گزارے ہیں آپ کے اس کے علاوہ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں شاکیل مدنی صاحب سنخواہ ناتخواہ ہیں اور ایوارڈ یافتہ ہیں شعبہ درس و تدریس سے بھی تعلق رکھتے ہیں ایک دفعہ پھر صاحب کلام حرف موتر ان کا کلام بھی آ چکا ہے آپ کو بھی خوش آمدید کہنا چاہیں گے اسلام علیکم خیریت سے ہیں اس کے علاوہ ناظرین آپ کو بتا دے چلیں ہمارے ساتھ یہ ننے منے بچے موجود ہیں میرا پہلا روزہ سیگمنٹ ہوگا میرا پہلا روزہ نہیں میرے تو پتہ نہیں کتنی دہائیوں سے روزے ہوتے چلے ہارے ہیں لیکن ان بچوں کا پہلا روزہ ہوگا اس کا سیگمنٹ یقیناً کریں گے ان سے بات چیت بھی کریں گے پہلے اسامہ بھائی سے گفتگو کرتے ہیں اسامہ بھائی رمضان مبارک کی بہت بہت مبارک بات خیریت سے ہیں سر جی آپ کو بھی مبارک ہو سب کو مبارک ہو تینکیو کیسے گزر رہے ہیں سر روزے الحمدللہ حضب سابق ایک غلامی میں غلامی میں گزر رہے ہیں کس کی غلامی ہے سر حکمرانوں کی غلامی نہیں حکمران کون سے یہ والے یہ جو اس وقت ہیں یا کوئی اور حکمران بھی ہیں جو انگریز ورسے میں چھوڑ گئے ہیں وہ کچھ اور ہی چھوڑ گئے تھے سر بس وہ غلامی چل رہی ہے وہ چل رہی ہے نہیں واقعی آپ حکومت کو سمجھتے ہیں کہ حکومت ہی چل رہی ہے یا حکومت کو بھی کوئی اور چلا رہا ہے دونوں چیز ہیں اچھا بلکل دیکھیں ہمارے یہاں جو ایکسٹرنل فیکٹر ہے بیرونی فیکٹر پوری طرح موجود ہے بیرونی فیکٹر سے آپ کیا مطلب ملک سے باہر سے ہاں ظاہر ہے جو یہاں پہ عالمی داقتوں کا انفلوئنس ہے پوری طرح سے موجود ہے خود جو یہاں پہ پہلے قابض عالمی طاقتیں کہہ رہے ہیں آپ لیکن بات تو ہم صرف ایک ہی امریکہ بادرگی کرتے ہیں باقی روس یوکے چائنہ لندن پلان کا ذکر بھی سنتے رہتے ہیں لندن میں پلان ضرور بنا لیکن لندن کا اس میں وہاں کے بچارے کے تو اپنا پرام منسٹر جو ہے وہ اپنی سیڈنی بچا پایا تو وہ کسی اور سادش کے تو آرچہ بسے انگلشمن جو ہے نا یہ یوکے والی کسی سادش وغیرہ میں پڑھتے نہیں ہیں سر دوسرے ممالک کی یہ بڑا سیدھا سٹینس لے کے چاہتے ہیں امریکہ وغیرہ کی اور بات ہے رشیہ کی اور بات ہے یوکے کا ایک سٹینس ذرا لگ ہوتا ہے جو میں سمجھنا ہوں بارال آپ سیاستان ہیں آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں درہال خیال ہے سب کی ایک مشترکہ انوالمنٹ ہے آپ سمجھتے ہیں سب کی کئی نہ کئی جہاں پارٹنرشپ موجود ہوتی ہے سب پارٹنرشپ میں دیکھیں اس ریجن پہ کی جو اصل جو اسٹیڈی ہے نا وہ تو انگلینڈ کی ہی ہے انگلینڈ کی ہے اور انہی کو اس مایکرو لیول پہ وہ یہاں پہ بہت زیادہ نیچے برادریوں کی سطح پہ جا کے وہ قوموں کے مزاج کو سمجھتے ہیں یہاں پہ اور یہاں کا جو پورا پولٹیکل انفرسٹرکچر ہے جو انگلینڈ کے لیے برادانیہ کے لیے وہ انہی کا بنایا ہوا ہے یہ اتنا ہی مفید اگر تھا تو یہ خطہ تو کیوں چھوڑ کے چلے گئے ہیں حالات تھے اندرونی اور بینونی حالات کا تقاضی تھا کہ اور جو ان کا اپنا اپنی سٹرنٹھ تھی وہ اس قابل نہیں رہ گی تھی کہ وہ اس کو منٹین رکھتے اور متوادل قوتیں امرج کر چکی تھی تو اس لیے یہ تو ہو نہیں تھا لیکن جو جس قوت نے امرج کیا ان کے ساتھ ان کی پوری پارٹنرشیپ ہے اور ان کو میرا یہ آپ کا اپنا نظری ہے کہ وہ ایک ان کی ایڈیشنل اسٹیٹ کے طور پہ ہی چل رہی ہے کام کرتے ہیں وہ تو جو ہے یورپی یونیل کا بھی حصہ نہیں رہی ہم ساری باتیں کرتے ہیں ہمیں کب اتنا کیریکٹر اور اتنا شعور پیدا ہوگا کہ ہم ان چیزوں یہ اصل ایشو ہے کب پہلا ہوگا ایکسٹرنل فیکٹر قوم اس قابل نہیں ہے ہمیں جو چاہتا ہے وہ خرید لیتا ہے ہمیں جو چاہتا ہے وہ ورغلا دیتا ہے اتنا کمزور کیوں ہیں سر مسلمان ہیں پاکستانی ہیں لیکن جس کے لئے کھا جاتا ہے بڑے مضبوط ایمان کے لوگ ہیں ہم اور اسلام کے نام پہ ہمارا یہ ملک تخلیق کیا گیا دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے جو کلمے کے نام پہ اسلام کے نام پہ بناو لیکن ہم دوسروں کو ضرور بلیم کرتے ہیں فلا نے مداخلت کر لی فلا نے یہ کر دیا ہم ٹیپو سلطان کے دور سے میر جعفر اور میر صادق دیکھتے چلے آ رہے ہیں کیا وجہ ہے سر کیا ایمان کی کمزوری ہے شخصیت کی کمزوری ہے کیریکٹر کی کمزوری کیا ہے سر ہمیں کیوں نہیں سٹرانگ بنتے نہیں کر سکے کوئی باہر کا دیکھئے میں آپ کو ایک بات اس سے رمضان کے روزوں سے جوڑتے ہوئے بتاؤں کہ قرآن کریم میں رمضان کے روزوں کا ایک بڑا مقصد یہ بتایا گیا ہے بلکہ دو بڑے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ کہ یہاں تم بڑائی اللہ کی قائم کرو اور اللہ کی بڑائی قائم کرنے کے مطلب ہے اللہ کی حکمرانی قائم کرو تو آپ جس مسئلے کو بھی دیکھیں گے آپ نے جتنے مسئلے بھی بیان کی ہیں ان تمام مسئلوں کی سبب کی تلاش میں اگر اس کی جڑھ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے تو وہ نظام حکمرانی ہوتا ہے ہم اپنا انٹرنل ایک مضبوط نظام حکمرانی پیدا ہی نہیں کر سکے نہ ہمیں اس کو کرنے دیا گیا اور آج تک یہ مسئلہ ہمارا جاری ہے جب اس مسئلے میں خرابی پیدا ہوتی ہے تو معیشت بھی خراب ہونے لگتی ہے پھر سماج میں بھی اس کی اثرات آتے ہیں پرنالہ ہمیشہ اوپر سے نیچے گرتا ہے سب برودی صاحب نے آپ کی پارٹی کی بنیاد رکھی اور اس وقت کافی کامیابی ہیں بھی آپ نے حاصل کی ایک سنس میں کہ جس چیز کے خلاف آپ لوگ کھڑے ہوئے وہ آپ کو اس میں کامیابی حاصل ہوئی پھر ایک دور تک آپ لوگوں کی کافی باتیں سنی جاتے تھیں حکومت میں بھی تھے تمام چیزیں تھیں پھر کیوں نہیں صحیح کر سکے نہیں اختدار شہیز الفقار علی بھٹو کے اختدار ختم ہونے کے بعد تو جو زیولخ کا جو زمانہ تھا اس میں تو آپ کا بڑا گولڈن پیریڈ کہہ سکتے ہیں آپ کراچی سے آپ ساری سیٹے لیتے تھے جنرل دیا کے زمانے میں اسلامی جمعیت طلبہ اور پابندی لگائی گئی مزدوروں کی تمام فیڈریشنز پہ پابندی لگائی گئی جس میں زیادہ تر جو ہے وہ جماعت اسلامی کی فیڈریشنز تھی تو یہ ایک پروپیگنڈا ضرور ہے بیسے جماعت جماعت اسلامی پہ تو پابندی نہیں تھی نا دیکھیں سر بیسے تو آپ دیکھیں اس کے بعد سے تو طلبہ یونین پہ تو پابندی ہے اے پی ایم ایسو بھی پابندی ہے مختلف اور بھی جگہوں پہ پابندی ہے اور بھی پی ایس ایف پہ پابندی ہے اب تو ٹھیک ہے لیکن جماعتیں تو برسر اختدار آ رہی ہیں کام کر رہی ہیں سب کچھ کر رہی ہیں تین مہینے کے لیے الیکشن کروانے کے لیے اس وقت گئے تھے وہ بھی قومی اتحاد گیا تھا جماعت تھوڑی گئی تھی وہ ایک پروپیگنڈا ہے صرف پروپیگنڈا ہے صرف وہ بھی قومی اتحاد گیا تھا جماعت اسلامی تھوڑی گئی تھی تین مہینے کے لیے گئے تھے تین مہینے بعد ہم تو باہر آ گئے تھے تو اس لیے یہ ایک پروپیگنڈا ہے اور اس میں درحقیقت جو سب سے بڑی سٹرنٹ تھی صاحب نے ایک کو اپنی ضرورت کے لیے برقار رکھا چونکہ انہوں نے الیکشن نہیں کروایا قومی الیکشن ختم کر دیا اور اس کے ذریعے انہوں نے ملک کا نظام چلانے کی کوشش کی یہ اپنی حکمرانی برقار رکھتے تو جب تک نظام حکمرانی صحیح نہیں ہوگا اس ملک کے حالات صحیح نہیں ہوں گے نہ معیشت نہ سماج سر اب کیا سمجھتے ہیں سراج صاحب نے استفاہ بھی دیا پھر سیاست مجبوراً کر رہے ہیں آپ کے حافظ نعیم صاحب بڑی محنت بڑی کوششیں رہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت دے اس وقت جو ہے نا ہم سب صحتیابی کی ان کی دعا کرتے ہیں حافظ نعیم صاحب کی کیا سمجھتے ہیں سر کیا حل ہے یا مایوس ہو گئے ہیں اب انہیں کوئی حل لی نظر آ رہا میں تو بہت زیادہ پور امید ہوں پور امید ہے بہت زیادہ اچھا کب تک امید کی کرن نظر آ جائے گی امید کی کرن تو نظر آ رہی ہے پاکستان کے عوام میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت غیر معمولی طور پر ایجوکیٹ ہوئے ہیں اور ان کے شعور کی سطح جو ہے وہ بہت زیادہ آگے پڑی ہے میں نے اس ملک کی پچھتر سال کی تاریخ میں عوام کو اتنا باشعور کبھی نہیں دیکھا جتنے اس وقت وہ نظر آتے ہیں صحیح بات ہے بڑے دیکھیں اور باشعور دونوں نظر آ رہے ہیں اس وقت غیر معمولی طور پر اکروس دی بورڈ ہر سطح کے لوگ مہر کیسے لگا کے آگے مختلف نشانوں پر سب سے بڑا ثبوت ہے نا اس کا آپ نے دیکھا کراچی میں کیا لوگ تو کہتے تھے کہ جی وہ کیا کہتے ہیں ان لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہوتا اور یہ وہ نہیں کر سکتے یعنی لوگ جو ہیں وہ نشان پر مہر نہیں لگا سکیں گے ضائع ہو جائیں گے ووٹ فلا ہو جائے کیسے یہ سب کر لیا عوام کا شعور اتنی بلندی پر ہے اس وقت میں سمجھتا ہوں اسی کو میں امید کی کرین کہہ رہا ہوں کہ کراچی میں آپ دیکھئے کراچی میں ایک ہی ووٹر میں آپ کو دو ووٹر نظر آئیں گے جس نے قومی اسیملی میں پی ٹی آئی کو ووٹ دیا اور صوبائی اسیملی میں جماعت اسلامی کو ووٹ دیا یہ کیسے سر یہ عوام نے از خود فیصلہ کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام نے ایشو اورینٹڈ تھے وہ انہوں نے جس ایشو پہ جس پارٹی کی پرفارمنس کو زیادہ بہتر سمجھا اس کو ووٹ دیا انہوں نے نیشنل پولیٹکس میں انہوں نے پی ٹی آئی کو بہتر سمجھا اور کراچی کراچی کے حوالے سکر بات کرنے کراچی اور صوبائی سطح پہ اسی ووٹر نے جس نے آپ صرف بلدیات اور صوبائی سطح پہ زیادہ ایکٹیو رہے ہیں جو آپ کا انٹریسٹ نظر آئے بڑے نام میں اسی پہ رہے ہیں ہم تو چونکہ کراچی کی حد تک کام کر رہے ہیں کراچی جماعت تو ظاہر ہے کراچی کی حد تک کام کر دیا اس میں لوگوں نے فوقیت دی جماعت کو اچھا اور کتنی بڑی بات ہے اتنی بڑی ویو میں ایک عام بوٹر کے کامن سینس نے از خود فیصلہ کیا آپ دوسرے نمبر پہ آپ کے ووٹ تھے اگر جو بات اگر ہم پی ٹی آئی والوں کی بھی بات مان لیں فارم پیتالیس کی کہتے ہیں کہ نمبر ون پہ پی ٹی آئی دوسرے نمبر پہ کہیں آپ تھے کہیں پیپلز پارٹی بھی تھی کہیں مختلف جماعتیں پی ٹی آئی پیپلز پارٹی تو کہیں نہیں تھی پیپلز پارٹی نے تو میرٹ پہ فارم فورٹی فائف کے مطابق صرف ایک سیٹ جیتی ہے قومی اسیم لی کی باقیہ ساری سیٹیں ان کو دی نہیں اور ایمکی ایم نے کتنی سیٹیں جیتی ہیں ایمکی ایم نے تو کوئی ایک بھی نہیں جیتی دو سو سے زیادہ جیت چکے تھے کاغذ پہ پھر حساب کتاب کر کے اس کو سترہ پہلایا گیا فارم پیٹالیس کے لحاظ سے کیا سمجھنے کی فارم پیٹالیس کے لحاظ سے تو ایمکی ایم کو پورے کراچی سے پچاس ہزار ووٹ بھی نہیں ملے دو لاکھ ووٹ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نا نہیں نہیں یہ تو باقاعدہ یہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی والے پہ یہ دستاک ان کو ووٹ ملے ہیں کراچی سے اری بھائی پی ٹی آئی والوں کے پاس کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے ہمارے پاس ریکارڈ ہے وہ ہم سے ہی انہوں نے شیئر کیا ہے اور وہ جو ایمکی ایم کا ووٹ ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ کہا جا رہا ہے نا میں جس کو پچاس ہزار بھی نہیں کہہ رہا وہ تو ان کو گڑیوں کی گڑیاں انہوں نے لے جا کے ڈالی ہیں پورے پورے ڈبے انہوں نے ریپلیس کی ہیں تب کہیں جا کے لاکھ ڈیڑھ لاکھ چھاپا خانہ کھولا ہوا تھا کہیں چھاپے خانے کھولے ہوئے تھے اور اس کے بعد جا کے لاکھ ڈیڑھ لاکھ ہوئے ہیں اچھا تو نہیں تو سر یہ مجھے بتائیں کہ اب تو الیکشن ہو گئے اب احتجاج کی طرف جا رہے ہیں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں احتجاج جا رہی ہے اس کو کسی پوری قوم نے مسترد کر دیا ہے اب لوگ مایوس ہوتے نظر آ رہے ہیں جنرل پرسپسن لوگ کہہ رہے ہیں کتنا احتجاج کیا کریں یہ ایک فطری عمر ہے کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا سر دیکھئے لوگ پرچی کی طاقت کو لے کر نکلے تھے کہ پرچی کی طاقت کی بنیاد پہ ان کی رائے سے یہ ملک چلے گا چونکہ یہ ملک عوام کا ہے یہ ملک کسی کی جاگر میں کپک چل رہا ہے صرف جو لگ رہا ہے اگر آپ یہ بات کریں کپک میں تو ریزلٹ جو ہے وہ جو چاہتی تھی جیسی پی ٹی آئی وہ ریزلٹ آیا نہیں ریزلٹ پورے ملک میں ایک جیسا ہے اور اس وقت پورا ملک جو ہے وہ کسی جبر کی بنیاد فرق ہوا کی پی کے میں کہ وہاں سے وہ جیت گئے باقی کی پی کے میں ان کی انٹینسٹی ان کا گراف بہت اوپر تھا اور وہاں پہ یہ بھی لگتا ہے کہ اسپیس بھی دی گئی ہے کس نے اسپیس دی جو وینٹیلیشن ہے وہ وہیں پہ فرام کی گئی جن لوگوں نے بقیہ الیکشن منیج کی ہے اچھا یہ تو سر بڑی اہم بات ہے آپ کی خیال میں کہ دوسرے خیبت بقتونخواہ میں انہوں نے اسپیس دی دی وہاں پہ ممکن نہیں تھا اس سے آگے جانا اس سے آگے جاتے تو حالات شاید بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں اچھا اس کی وجہ کیا ایک پتھان کی جو ریجڈ نیچر ہے وہ ہے یا کیا ہے وہاں پہ ایک تو یہ کہ کوئی تناسب نہیں تھا نا وہاں پہ تو ایک اور سو کا تناسب تھا اچھا سیکنڈ پہ کوئی ہے ہی نہیں وہاں پہ مجھے وہاں پہ اور کوئی نہیں کوئی سیکنڈ ہے این پی بغیرہ اور کوئی سیکنڈ پہ نہیں ہے مطلب کہیں دور جا کے اگر کوئی نظر آتا ہے تو جماعت اسلامی نظر آتا ہے پہلی دفعہ تو آپ نے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے حکومت بنائی تھی بلکل اس وقت تو آپ کی سیٹیں تھیں وہاں پہ بلکل اب اس وقت جماعت اسلامی بھی نہیں ہے وہاں پہ سیٹ ہماری نہیں ہے ووٹ کے اعتبار سے ہم دور جا کے سیکنڈ ہم ہی نظر آتے ہیں سیکنڈ آپ ہی ہیں این پی اور پختون خمد یہ تو بلکہ صاف ہو گئے جے یو آئی این پی اور پیولز پارٹی نون لیگ سب صاف ہو گئی یہ سب صاف ہو گئے ختم پی ٹی آئی نے صاف کر دی ہیں اب کیا پلان کی جائے دیکھیں پنجاب سے نون لیگ پنجاب سے صاف ہو گئی ہے پیولز پارٹی صاف ہو گئی ہے کے پی سے نون لیگ پیولز پارٹی صاف ہو گئی ہے تو بس بلوزستان ایک ٹھولہ ہے بس اچھا اچھا سر چلیں اب ذرا سب رہنزان مبارک کے حوالے سے خیر آپ سے بھی بات کروں میں ایک چھوڑے سے وقفے کی طرف مجھے جانا ہے پھر طرح الخدمت کا بھی بتائیے گا اور رغمان مبارک میں کیا روٹین رہتا ہے کیونکہ یہ جو باتیں سر آپ کر رہے ہیں بہت سارے لوگوں کے تو اوپر سے گزر رہی ہوں گی جس قدمی جو باتیں آپ نے کیا ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا یہ لیکن آپ کی طرف سمجھنے والا اگر ایک آدمی بھی یہ سمجھ رہا ہو تو یہ بہت زیادہ آپ کا کام اس کا مطلب آپ نے اپنا جو ہے وہ فریضہ آدھا کر گیا وہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے ٹھیک چلے آپ کی طرف دوبارہ لوٹ کر آئیں گے ابھی ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد آئیں گے تو یہیں سے گفتوک سلسلہ جاری کریں گے دیکھتے رہیے رمضان نے کریے ایک دوبارہ پھر آپ کو شامدید کہتے ہیں سیگمنٹ ہے میرا پہلا روزہ اور میں ہوں آپ کا میتوان ڈاکٹر بلند اخبار آپ کو بتا دے چلیں کہ یہ سیگمنٹ جو ہے مختلف سپانسرز کتاب ان سے پیش کیا جاتا ہے ایک طرف ہنیفیا بروسٹ برگرز ہنٹر بیف کتاب ان سے یہ سیگمنٹ پیش کیا جاتا ہے ہنیفیا کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پرل کانفیکشنریز ان کتاب ان سے یہ سیگمنٹ پیش کیا جاتا ہے پرل کانفیکشنریز کے آپ کو خاص بات بتائیں کہ فروٹ فل ایک ان کا برانڈ ہے جو کہ یعنی ایک پروڈکٹ ہے اور فروٹ فل ہے بیکشیک اب میں چاہوں گا آپ سکرین پہ دیکھیں کہ یہ فروٹ فل اور بیکشیک جو ہیں یہ بڑی زبردست سی پروڈکٹس ہیں اور یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ بیکشیک جو ہے بیکشیک بھی ہے اور فروٹ فل یہ دیکھیں ناظرین یہ کچھ یہ ذرا دکھاتے ہیں ناظرین کو بڑی زبردست سی چیزیں ہیں ہاں اور اتنی زور سے پاند دیا گیا ہے کہ یہ یہ افطار سے پہلے کھلنا تو بہت مشکل کام ہے اسی لیے تھا کہ بچے ایسا نہ ہو افطار سے پہلے اس کو کھول لیں یہ دیکھیں یہ ہے فروٹ فل یہ دیکھیں اچھا یہ ٹرانسپیرنٹ ہے یہ فروٹ فل کا مطلب ہے یہ گاوہ کا یہ وہ ہے بڑی زبردست یہ بچوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے اور ساتھ ساتھ یہ دیکھیں آپ یہ ہے یہ بیکشیک ایک یہ فلیور ہے بیکشیک کا اور ایک یہ فلیور ہے یہ بہت زبردست چیز ہیں اور عثمانی صاحب بتا رہے ہیں کہ 45 روپے گئی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ مطلب چلیں صحیح ہے لوگ یہ افورٹ کر سکتے ہیں اچھا آپ اپنے بچوں کی طرف اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ ملکہ مسالے کا کیفٹ آئم پر دیا جا رہا ہے یہ دیکھیں ملکہ مسالے بڑے زبردست سے ہیں یہ بائی وائٹل ہیں دیکھ کوئی ناف ٹیسٹ جو ہیں یہ ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نزوہ ہے فارمی ہے اور مرحبہ ہے مزدار حلیم ہے نیلسن رنگ زندگی کا یہ بہت صاحب ساری چیزیں بناتے بھی جائیں نا ان لوگوں کو پتہ بھی چلتا رہے کہ میں فارمی کہہ رہا ہوں تو کیا ہے اور مزدار حلیم بھی آپ نے بنا لیا ہے مرحبہ جو شربتِ گل بہار ہے اور ساتھ ساتھ سندل ہے پھر نیلسن ہے نیلسن کے ساتھ ساتھ پرل کانفیکشنری ہے پھر ایک اور تھا بلیک کوبرا کوئی ہے ہاں وہ بھی کچھ تھا وہ بھی موجود ہے وہ لگانا بھول گئی لوگ ہاں ہاں بلکل بلکل تو یہ بلیک کوبرا بھی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہرحال بچوں کی طرف بڑھتے ہیں ناظرین یہ بہت زیادہ ایڈوٹائزنگ ہو گئی بچوں کی نہیں جی بیٹا اسلام علیکم آب آدھ آ رہی ہے نہیں یہ تو مائک بند کیا شاید 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 بھائی مائک بند کیا تھا آپ نے شاید بھائی کیا تھا کہ مائک جیسے استعمال ہو جاتا ہے جو جی استعمال ہو جاتے اس کو اٹھا کے رکھتے تھے اب دیکھیں چیک کریں ہیلو ٹیسٹنگ آ رہی ہے بات اچھی اب بتائیں کیا نام ہے آپ کا ساد ساد بیٹا کونسی کلاس میں پڑھتے ہیں ون ون کلاس میں پڑھتے ہیں اور کیا سنانا چاہیں گے کچھ حفظ کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں آپ اممہ پاہ پڑھ لی اممہ پاہ رہا کوئی چیز کوئی سورہ سنائیں گے کوئی چھوٹی سورہ سنا دی حافظ کون ہے آپ لوگوں میں سے حفظ کون کر رہا ہے یہی بچہ حفظ کر رہا ہے آپ حفظ کر رہے ہیں آپ نے شروع کیا ہے آپ نے شروع کیا ہے جی چلیں کوئی نات سنا دیں کوئی ایک لفظ کوئی ایک جملہ سنا دیں جلدی سے وقت کم ہے نہیں آتا چلیں اچھا کوئی مسئلہ نہیں آپ کو یہ فروٹ فل کی جانب سے بیک شیک دیکھئے ایک طرف بیک شیک ہے اور ایک طرف ہے فروٹ فل اور بڑے ٹرانسپیرنٹ سے اچھے سے جوسے سے مٹا یہ یوس کرنا ہے بڑا مزا آئے گا یہ دیکھو یہ کلیر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کلیر پیکنگ میں آئے ٹھیک ہے نا یہ آپ بٹا استعمال کرنا یہ میں یہاں رکھتا ہوں جی بٹا آپ کا کیا نام ہے حاشر 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 آپ کونسی کلاس میں پڑھتے ہیں سکس سکس کلاس میں پڑھتے ہیں اچھا وہ کیمرہ اس طرف ہے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا نات سنائیں گے کوئی سورہ سنائیں گے کیا سنائیں گے سورہ سنائیے یہ پکڑی اس کا آدم پکڑی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے بیٹا بہت سفر ان کو مائک کیجئے گا جی بیٹا آپ کا کیا نام ہے محمد شام محمد حشام محمد حشام کیمرہ اس طرف ہے کونسی کلاس میں پڑھتے ہو یہ بتاؤ فور فور کلاس میں پڑھتے ہو کیا سناؤگی کوئی نات سنائیں گے سورہ کونسی سورہ طویل نہیں سنائیں گے مطلب یہ اس طرح الحمدللہ رب العالمين چلیں سنائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو قل ہو باللہ سنائیں گے قل ہو اللہ احد اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ لائیے بہت بہت شکریہ بیٹا تو ناظرین یہ ہمارا سیکمت تھا میرا پہلا روزہ اب ہمارے جو بہمانان اکرامی موجود ہیں اسلام الرزی صاحب ان کو ہم گفت بھی دینا چاہیں گے سری مرحبا کی جانب سے گفت آئیم پر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اور می کی جانب سے گفت آئیم پر ہے بہت شکریہ بہت شکریہار ٹھیک ہے سر اور اس کے ساتھ ساتھ نیلسن کی جانب سے بھی گفت آئیم پر ہے سر بہت شکریہ اس کے ساتھ ساتھ مزہدار حلیم کی جانب سے بھی گفت آئیم پر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر میسج شارٹ میسج سر جو آپ ایک منٹ میں کوئی میسج دے سکیں کیا دینا چاہیئیں کہ پیغام کوئی بہت مشکل ہوتا ہے پیغام دینا قوم کو لیکن کیا کہنا چاہیے نہیں ہمارا تو خیر وہ منصب نہیں ہے کہ ہم کوئی پیغام تھے ہم تو خود ہی ہماری توسس سے آپ کیا کہنا چاہیں گے میسیج کیا دینا چاہیں گے میسیج تو یہی ہے کہ محبت جہاں تک پہنچا ہے اس ملک کا سیاسی نظام حکومت ٹھیک کرنے کے لیے سب کو ایک ہو جانا چاہیے ساری پارٹیاں ایک ہو جائیں سیاسی آزادی کے بغیر کوئی قوم آزاد نہیں ہو سکتی آپ کو مطلب اڈیالا جیل میں ہو یہاں وہاں جو بھی سیاسی قیدی ان سب کو آزاد کر دینا چاہیے یہ کیسا ملک ہے جہاں آج تک سیاسی قیدی پائے جاتے ہیں آرے سر آپ بتاہیں نا یہ آپ کہنے کا مفتد یہی ہے نا بلا تخصیص بلا تخصیص بہت بہت شکریہ سر آپ تشریف لائے بڑا اچھا لگا شاکیل مندی صاحب آپ سے دلخواست کروں گا کہ آپ چونکہ کراچورز کے مضافات میں افطار کا وقت قریب ہے تو سلام پیش کر دیں سلام اس پر کے جس نے بے قسوں کی دستکیری کی سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کے جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کے ٹوٹا بوری آجس کا پر چھونا تھا سلام اس پر کے مرہبا